دینگا سے ڈنگا کا سفر کرنے میں کئی ماہو سال اور کئی نسلیں گزریں ان ماہو سال کا سفر چند منٹوں میں بیان کریں تو ان روحوں کی چیخیں نکل جائیں گی جنہوں نے اپنا ہون بہایا تھا اپنے جسم کٹوائے تھے اپنی اگلی نسل کو بچانے کے لیے جنہوں نے تو یہاں بسنا ہی نہیں تھا لالا موسا جنکشن سے دو پٹڑیاں نکلتی ہیں ایک لائن بھمبر نالا اتر کر گجرات سیالکوٹ کا روح کرتی ہے اور دوسری لائن دنگا سکھوں کے چیلیاں والا باغ سے ہوتی ہوئی سکندر کے مونگ کو دیکھتی ہوئی منڈی بہاودین خوشاب میاں والی اور سرگودہ کی طرف جاتی ہے گجرات مغلیہ دور کا اہم ستون ہے اور پنجاب کے پنجابیوں کی دل کی دھڑکن یہاں بہت پرانی یادیں دفن ہیں اور بہت سے صوفیابی گجرات کی تین تحصیلیں ہیں گجرات حد، سرائی علمگیر اور خاریاں خاریاں کو پاکستان کی امیر ترین تحصیلوں میں شامل کیا جاتا ہے جہاں کے لوگ یہاں کم اور دوسرے ممالک میں زیادہ آباد ہیں گجرات کا بڑا قصبہ دنگا بکھاریاں تحصیل کے اندر آتا ہے جس کی آبادی لاکھوں میں ہے دنگا شہر ایسا ہے جس کو پاکستان کی سب سے زیادہ سڑکیں لگتی ہیں جس کا ذکر تارک عزیز شو میں بھی کیا گیا تھا جب شہر نیا نیا آباد ہوا تو اس کا نام دینگا رکھا گیا پھر جب پنجاب پنجابیوں کا نہ رہا تو انگریزوں نے اسے دینگا سے ڈنگا لکھنا اور بولنا شروع کر دیا پہلے یہاں ایک گردوارہ ہوا کرتا تھا جسے لوگ نانک سر کے نام سے جانتے تھے شہر میں ایک بہت امدہ مدرسہ بھی تھا اور ریلوے سٹیشن کے ساتھ ایک مسجد بھی آباد تھی دین کے نام پر آباد اس شہر میں سکھ ہندو اور مسلمان مل جل کر امن کے ساتھ رہتے تھے دنگا میں سردار حاکم سنگھ کا سکول بھی تھا اور سبل ہاندان بھی آباد تھا یہاں کے مشہور سبل سندرداز سبل تھے جن کا سندر محل آج بھی ان کی یاد میں کھڑا ہے اور دیکھنے سے تعلق رکھتا ہے یہاں کا مشہور مندر جو آج مندر والی گلی کے نام سے مشہور ہے ہندو کے دین کی نشاندہی کرتا ہے یہاں بہت ساری پرانی امارتیں آج بھی بنانے والوں کو یاد کرتی ہیں اور اندرونے شہر کا بازار اور چھوٹی گلیاں یہاں کے باسیوں کی یاد دلاتی ہیں جنہوں نے کتنے ارمانوں سے یکوچے بنائے تھے کہ یہاں ان کی اگلی نسلیں پروان چڑھیں گی لیکن وقت کا گزرنا آفیت ہی گزرا اور انگریزوں نے یہاں سب اکھار پھینگا ڈنگا کے پرانے سکولوں میں کریسنٹ سکول دائرہ ارکم سکول اور اسلامک سکول خاص تاریخی اہمیت رکھتے ہیں اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے سکول تھے گورمنٹ کا لڑکوں اور لڑکیوں کا سکول بھی ہے لڑکوں کا سکول 1927 میں تعمیر ہوا جو تاریخ کے حوالے سے اپنی مثال آپ ہے جہاں سے بہت سی ہستیاں فیض جاب ہو چکی ہیں اور ڈنگا کے نواح میں ہی چننن میں ملت ہائی سکول بھی اسی دور کا شہکار ہے سکولوں میں ایک نام وزرم سکول کا بھی ہے جو کامیابی کی سیڑیاں چڑھتا ہوا سکول سے کالج اور کالج سے ماسٹر کی کلاسوں تک جا پہنچا جس کی حاصل بات یہ ہے کہ یہ جاتے دور کے ساتھ صرف لڑکیوں کی تعلیم کا حاصل ادارہ ہے جہاں پردے کا حاصل احتمام بھی ہے اور اس تیز ترین معاشرے کے ساتھ چلنے کی سکت بھی ڈنگا میں ایک بوائز اور ایک گرلز گورنمنٹ ڈگری کالج بھی موجود ہے اس کے علاوہ پرائیوٹ کالجز میں ایشین کالج ارشد انسٹیٹیوٹ کالج بھی موجود ہے اور بہت سارے چھوٹے چھوٹے ٹیکنیکل انسٹیٹیوٹ بھی قائم ہیں ڈنگا میں چند ہاؤسنگ سکیمیں بھی ہیں جو آج کل چل رہی ہیں لیکن ان میں ایفل سٹی سب سے مشہور ہے ڈنگا کی حاصل مسنوات اور حاصل مشہور چیزوں میں سے میٹھی سونف اور کانڈیاں پوری دنیا میں مشہور ہیں میجر محمد اکرم شہید کا تعلق بھی ڈنگا سے تھا جو چار اپرل انیسان اٹھتیس کو ڈنگا میں پیدا ہوئے اور انیسان اکھتر کی پاک انڈیا جنگ میں جامع شہادت نوش فرمایا اور نشانِ حیدر سے نوازے گئے ایدگاہ دینگاہ کی سب سے بڑی مسجد اور مدرسہ ہے جہاں دور دور سے لوگ جمع اور عید کی نماز ادا کرنے آتے ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ دنگاہ کو ہمیشہ آباد اور شاد رکھنا کہ اب اور اجڑنے کا حوصلہ نہیں ہے یہاں کے خون میں دنگاہ lamonders ڈ搗 رکھنا ڈی پھر